علماء عزرات میرے بزرگوں بھائیوں چھوٹے بچوں اور بچیوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم سب کے لئے آج خوشی کا مقام ہے کہ ہم سب یہاں آج ٹائم نکال کے یہاں آگٹھے ہوئے ہیں میں آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے منبارک بات دیتا ہوں کہ ایسے پورام میں ہم سب کو بڑھ چڑھ کے آنا چاہئے ہیں ایسے پوراموں سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں علماء عزرات سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں علماء عزرات کے بغیر ہم کچھ نہیں ہدورے ہیں علماء عزرات ہماری شان ہیں یہ ہمارے سر پہ بھی بیٹھیں تب بھی کم ہے ہم سب کو فخر سے کہنا چاہئے ان کی قدر کرنے چاہئے ایترام کرنا چاہئے جو بھی علماء عزرات ہیں مدرسوں میں یا جہاں بھی آپ خود دیکھ لو کہ ان کی سیلری کیا ہے ہزار دوزار چارزار چھزار لیکن یہ اس کے پیچھے کام نہیں کرتے یہ کام کرتے ہیں ہم لوگوں کے لئے ہمارے لئے اسلام کے لئے ہم کو کتنا کچھ یہ سکھاتے ہیں ہم سب کو بڑھ چڑھ کر ان کا خیال رکھنا چاہئے کیونکہ یہ ہماری شان ہے دوسرا جہاں تک ڈاکٹر صاحب نے سب کچھ بتائی دیا ہے میں کیا بتاؤں گا میں اپنے دل کیوں گا رہا ہوں ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں یہ ہمیشہ ہی ٹائم نکال کے ایسے پوراؤںوں میں اکثر جاتے ہیں جہاں بھی ان کو کوئی بلاتا ہے اپنے ٹائم نکال کے جاتے ہیں اس کے لئے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں ان کو مبارک بات دیتا ہوں جہاں تک بات رہی آج کل کے نوجوان بچے اور بچوں کی نوجوان ہمارا سرمایہ ہے نوجوانوں کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں لیکن بزرگ بھی ہماری شان ہے گھر میں بزرگ ہوں گے تو سب کچھ ہے میری چھوٹے بچے اور بچوں سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ صبح گھر سے نکلیں آپ نے والدین سے ماں سے باپ سے اجازت لے کے گھر سے باہر نکلیں وہ آپ کے لئے کیا دعا کریں گے آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں شام کو آپ جب واپس گھر آئیں گے چاہے آپ سکول سے آئیں گے یا کوئی محنت مزدوری کر کے آئے گا یا کوئی کسی اور کام سے واپس گھر آئے گا تو آپ نے والدہ صاحب کے پاس یا والدہ صاحب کے پاس پانچ منٹ یا دس منٹ بیٹھے گا ان کا حال پتا کرے گا دن میں آپ نے کچھ خوایا یا پیا آپ کی صحت کیسی ہے آپ کے ٹانگ دبا دوں یا کچھ آپ کی سیوہ کر دوں وہ کتنے خوش ہو جائیں گے ان کا دل باغ باغ ہو جائے گا تو ان کے دل کے اندر سے جو دعا آپ کے لئے نکلے گی وہ آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں میری آپ سب سے یہ مہتبانہ گزارش ہے کہ ان چیزوں سے ہم دور ہیں تب ہمارا یہ حال ہے ہم آپس میں بٹ گئے ہیں کہاں کہاں بٹے ہیں ہم بلادری میں بٹے ہیں مسلک میں بٹے ہیں ہر چیز میں بٹے ہیں ہم سب کو ایک جھٹ ہو کے موٹھی بند کر کے آپ نے کہا یہ کام کرنا چاہیے اس ٹائم ایسے حالات ہیں ایسے وقت ہے کہ ہم سب کو ایک جھٹ ہو کے یہ کام کرنا چاہیے جہاں تک ایجوئیگیشن کی بات رہی دینی اور دنیاوی دونوں بڑھائی گی ہمیں ضرورت ہے ہم سب کو بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لینا چاہیے کل کسی بینک میں جاؤ گے ادھر آپ کو فارم پڑنا پڑے گا کوئی ہمارا بڑے سے بڑا افسر جائے گا وہاں فارم پڑے گا فارم پڑنے میں ہمیں کتنی دیکھت آئے